السلام علیکم سٹیزن فلمز کے بینر تلے تیار کی گئی اس فلم کو عزیز میرٹھی نے لکھا جس کی ہدایت کاری بھی عزیز میرٹھی نے کی ڈریکشن میں اقبال کشمیری نے انہیں اسسٹ کیا فلم کے پروڈیوسر ملک مشتاق احمد تھے جبکہ کیمرامین کامران مرزا تھے اردو زبان کی 1965 کی یہ 38ویں فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی جس کا نام تھا ہزار داستان ہزار داستان کے اہم کرداروں میں رانی محمد علی اسد بخاری تالش نظر ایم اسماعیل ساکی سلمہ ممتاز رزیہ حامد خالدہ یعنی کے اداکارہ آلیہ ایمی منوالہ چھمچھم نسرت آرہ جیمی شاہدہ ایم اے رشید اقبال کاشمیری گلزار تایا برکت اور اداکارہ حسنہ مہمان اداکار کے طور پر شریک ہوئیں اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جادوی پسمنظر میں لکھی گئی اس فلم کی کہانی وزیر آزم اداکار ایم اسماعیل کے بیٹے یوسف کی گمشدگی سے شروع ہوتی ہے جو ایک مچھوارے اداکار ایم اے رشید کے ہاتھ لگ جاتا ہے یوسف جوان ہو کر اداکار محمد علی کے روپ میں باپ کے ساتھ مچھلی پکڑنے کا کام کرتا ہے مگر بادشاہ کے ظالم سپاہ سلار کاسم اداکار حامد کے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے اسی دوران ہاتھ ساتھی طور پر کاسم سے الچتے ہوئے ایک دن یوسف کی ملاقات شہزادی ہوربانو اداکارہ رانی اور اس کی ملازمہ گلنار اداکارہ رزیہ سے ہو جاتی ہے یوسف کی بہادری سے متاثر شہزادی یوسف کو دل دے بیٹھتی ہے اور یوسف بھی اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف جادو نگری میں سامری جادوکر اداکار ساکی جو تلسمی ہیرہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور اسی جرم میں اس نے شہزادی سبز پری اداکارہ حسنہ کو قید کیا ہوتا ہے سامری کو پتا چلتا ہے کہ تلسمی پتھر شہر نگری کی شہزادی ہوربانو کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہی حاصل کر سکتا ہے شہر نگری کا بادشاہ اداکار تالش دنیا میں ہوربانو کی شادی کی خاطر ہر ملک کے شہزادے کو مدو کرتا ہے یہ خبر پا کر سامری اپنی قید میں موجود سبز پری کے عاشق جلال اداکار اسد بخاری کو سبز پری سے شادی کا لالش دے کر اور ایک خاص جادو سکھا کر اپنے ایک اور قیدی کمال اداکار نظر کے ساتھ شہر نگارہ روانہ کرتا ہے یوسف بھی شہزادی کی شادی کا سن کر غمگین ہوتا ہے مگر اپنے دوست الادین اداکار اقبال کشمیری کے کہنے پر اپنے ہم شکل یمن کے شہزادے کا بھیس بدل کر دربار میں پہنچ جاتا ہے شہزادی یوسف کا دیا ہوا توفہ پہچان لیتی ہے اور قبول کر لیتی ہے جلال جو دربار میں شہزادے کے روپ میں ہوتا ہے سیخ پا ہو جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بادشاہ کو قتل کر کے سامری کے سکھائے جادو کی مدد سے اپنی روپ بادشاہ کے اندر منتقل کر دیتا ہے اگلے دن دربار میں اصلی یمن کا شہزادہ پہنچ جاتا ہے جس سے یوسف کا بھید کھل جاتا ہے دربار میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے یوسف اور الادین وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن الادین زخمی ہو جاتا ہے بادشاہ وزیر اعظم کو یوسف کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے گھر پہنچنے پر یوسف کا قریب المرک باپ اسے یہ حقیقت بتا کر کہ وہ اسے دریا میں ملا تھا اور اس کا حقیقی بیٹا نہیں مر جاتا ہے مگر اس کے پیچھے آنے والا وزیر اعظم یہ سن لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یوسف ہی اس کا بیٹا ہے مگر فرض سے مجبور ہو کر اسے گرفتار کر لیتا ہے اور بادشاہ جس کے اندر جلال کی روح ہوتی ہے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے بادشاہ یوسف کو موت کی سزا سناتا ہے جلال اسی رات بادشاہ کے جسم سے نکل کر کمال اداکار نظر کو وہ منتر سکھا کر اس کی روح بادشاہ کے جسم میں داخل کر دیتا ہے تاکہ اگلے دن وہ جلال اور ہوربانوں کی شادی کا اعلان کر سکے اور ناظرین یہاں سے فلم کا دلچسپ سلسلہ شروع ہوتا ہے نیک دل کمال بادشاہ کے جسم میں داخل ہو کر تمام فیصلے جلال کے خلاف کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وزیر اور اس کی بیوی اداکارہ سلمہ ممتاز کی درخواست پر نہ صرف یوسف کی موت کی سزا معاف کرتا ہے بلکہ اسے اس کے بچھڑے ماں باپ سے ملانے کے بعد ہوربانوں کی شادی بھی اس کے ساتھ کروا دیتا ہے اس بات پر جلال غصے میں آ جاتا ہے مگر کمال بادشاہ کے روح میں یوسف کو سب سچ بتا کر اپنی روح اس کے جسم سے نکال کر اپنی اصلی حالت میں یوسف کے سامنے آ جاتا ہے کمال کو سپاہ سلار بنا دیا جاتا ہے وقت کے ساتھ یوسف اور ہوربانوں ایک بیٹے کے باپ بن جاتے ہیں اور سات سال بعد جلال ایک رات شہزادے کو اگوا کر کے سامری تک پہنچا دیتا ہے مگر جادوگر جلال کو سبس پری دینے کی بجائے اس سے دھوکہ کر کے قید کر دیتا ہے شہزادے کے اگوا کے وقت جلال کی کمیز کا بٹن وہاں گر جاتا ہے جسے کمال پہچان کر یوسف کو بتا دیتا ہے دونوں شہزادے کی تلاش میں سامری کی جادو نگری پہنچتے ہیں کمال یوسف کو جلال کی محبوبہ سبس پری اداکارہ حسنہ سے ملواتا ہے جو جلال کی اس حرکت پر نراز ہوتی ہے بچے کی جدائی میں پاگل ہوربانوں اور گلدار بھی جادو نگری پہنچ جاتی ہیں جادوگر ننے شہزادے سلمان کی مدد سے تلسمی ہیرہ حاصل کر لیتا ہے جس کی غلام ایک طاقتور اور جادوگر پری ہوتی ہے مگر وہ ہیرہ صرف شہزادے کے علاوہ کوئی نہیں استعمال کر سکتا جب تک اسے شہزادے کے خون میں ڈبویا نہ جائے ادھر شہزادہ اپنی ماں ہوربانوں اور گلدار کو مل تو جاتا ہے مگر سبس پری کے پاس مجود یوسف اور کمال کو جب پتا چلتا ہے تو یوسف سبس پری سے جادوی تلوار لے کر سامری کو مارنے پہنچتا ہے دوسری طرف سامری بھی شہزادے سلمان کے خون میں ہیرہ تر کرنے کا منصوبہ بنا لیتا ہے اور جادو سے شہزادے کو ہوربانوں سے اپنے پاس بلا لیتا ہے ہوربانوں رو کر خدا اور اس کے محبوب رسول سے فریاد کرتی ہے جس سے سامری کے جادو خانے میں زلزلہ آ جاتا ہے اور جلال رہا ہو کر شہزادے سلمان کو بچانے کی کوشش میں زخمی ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران یوسف بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جادوگر سامری یوسف پر جادو کے بیشمار وار کرتا ہے مگر یوسف پر کچھ اثر نہیں ہوتا اتفاق سے یوسف تلسمی تلوار گرنے سے سامری کے قابو آ جاتا ہے مرتا ہوا جلال شہزادے سلمان کو تلسمی ہیرہ اٹھانے کا کہتا ہے مگر سامری اسے بھی پتھر بنا کر مارنے ہی لگتا ہے کہ کمال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سبز پری کی دی ہوئی جادوی بانسری بجا کر سلمان کو ٹھیک کر دیتا ہے سلمان ہیرے کی مدد سے پری سے یوسف کو ازاد کرواتا ہے یوسف اور سامری میں پھر مقابلہ ہوتا ہے کہ اسی دوران ہیرے کی غلام پری ننے سلمان کو جادوگر کی جان کا راز بتاتی ہے سلمان جا کر اس سام کو مار دیتا ہے جس میں جادوگر کی جان ہوتی ہے یوں سامری مر جاتا ہے پری کی مدد سے سب اس گار سے نکل کر ہور بانو اور گلنار کے پاس پہنچ جاتے ہیں سبز پری جلال کو بچا لیتی ہے اور یوں فلم ختم ہوتی ہے ناظرین اس فلم کے تمام گانے فیاض حاشمی نے لکھے جن کا میوزک رشید اترے نے ترتیب دیا ان سات گانوں میں نسیم بیگم کے بے سہاروں کے سہارے یا محمد آپ ہیں یہ نات اداکارہ رانی پر پکچرائز کی گئی بے سہاروں کے سہارے یا محمد آپ ہیں چین سے سو جا راج دلارے جاگے ماں کا پیار یہ گیت اداکارہ رانی پر اکس بند ہوا چین سے سو جا راج دلارے جاگے ماں کا پیار شکریہ اے سوز غم ہر تمنہ جل گئی یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر فلم آیا گیا یہ جوانی یہ جوانی دشمن ایمان ہو جا یہ گیت اداکارہ ایمی منوالا پر شوٹ ہوا یہ جوانی یہ جوانی یہ جوانی دشمن ایمان ہو جا مالا کا لے گئی چین کے دل شوخ طبیعت ان کی یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز کیا گیا مہدی حسن کا آنکھوں سے ملی آنکھیں دل دل سے جو ٹکر آیا یہ گیت اداکارہ محمد علی پر اکس بن کیا گیا مالا اور آئرن پروین کا ایک دو گانہ اللہ اللہ ہم کہاں اور آپ کی محفل کہاں یہ گیت اداکارہ چھم چھم اور شہدہ پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم 20 اگست 1965 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی پورے کراچی کے سینماوں میں اس نے 11 ہفتے بزنس کیا لیکن آڈین سینما میں 43 ہفتے کے بعد یہ فلم سلور جبلی مکمل کر گئی اور اپنی بہترین کہانی جادوی کمالات جادوی پس منظر اور خوبصورت اداکاری کی وجہ سے سال کی آٹھوی ہٹ فلم قرار پائی اور ہمارے ماضی کا ایک خوبصورت حساب بن گئی تو ناظرین یہ تھا فلم ہزار داستان کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی فلم کے ریویو کے ساتھ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ